اسلام علیکم ویلکم ٹو ماما سٹیفن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لیے چکن شاشلے کے سٹک کے ریسپے لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ یہ میری مدرن لوگ کی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتے ہیں تچری جھٹ پٹ سے اپنی ریسپے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پر تین ٹیبل سپون سوڑا ساوس لے لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کے دا ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون چلی ساوس اور ون ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون جتی ہے آپ کی چکن کی کوانٹیٹی اس حساب سے میں نے سفید سر کے لے لیا سفید مرچ لے لی ہے اور نمک کالا ہے گارلک پاورڈر جائے گا اس کے اندر اور اس کے اندر جائے گا وچسٹر ساوس اور میں نے تقریباً چار ٹیبل سپون ڈالا تھا کیونکہ یہ بہت جوسی سا بننا تھا اس کے بعد میں نے آپ پر تھوڑی سی کالی مرچے ڈالی تھی اب میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی تاکہ سارے جو ساوسز ہیں وہ مسالوں کے ساتھ جائے اور چکن بولنیس لینی میں نے آپ پر ہاف کیجی چکن لیے اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اس کے بعد اس کو مکسچر میں ہمیں ہمیں کٹ کر لیں گے جو بھی ہمارا ساوس کا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پھر اس کے اندر ایڈ کریں گے مکس ہرپس اور پارسلے ڈرائے پارسلے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب آپ ایسے کوئی انگریڈینڈ ڈرائے میں ڈالتے ہیں اور میں یہاں پہ بلوپر ہو گیا تھا کہ میں لسن ادر کا پیس ڈالنا بھول گئی تھی تو وہ میں نے بعد میں اٹ کرا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور اس کو اچھے سے سیلنگ ریپ سے سیل کر کے ہم اسے تقریباً 30 منٹس کے ریمائنڈ نیٹ کریں گے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے شملہ مرچ پیاز اور ٹی مارٹر کو کیوبز میں کٹ کر کے رکھ لیا تھا اور میں نے گارلک بھی لیا تھے گارلک کے کلوز لیا تھے تو یہاں پہ میں یہ سوس بنا رہی ہوں جسے جو آپ چکن سٹک کے ساتھ سرف کریں یا اس کے اوپر ڈال کے اسے سوسی سا بنائیں تو یہاں پہ کیچپ لے لیں چلی گارلک لے لیں چلی سوس چلی سوس یہاں پہ گارلک پورڈر اٹ کر لیں چلی فلیکس جائے گا اور سالٹ جو ہے وہ تھوڑا کم ڈالیے گا مجھ سے تھوڑا زیادہ گھر گیا تھا تو یہاں پہ کیسے کالی مرچ جائے گی اور ہرپس ڈال لیں آپ بہت دلیشیز اور تھکی سا سوس بنتا ہے یہ تو یہ ڈپ سوس کہہ لیں آپ اسے ڈپ سوس ہوتا ہے بہت مزیکہ ہوتا ہے بہت لیٹرلی یہ بھی میری مدرین لوگ کی ریسپی ہے اب جو ہے وہ مین پروسس آتا ہے کہ ہم نے سٹکس کے اندر اس کو کوئی طریقے سے سیٹ کرنا ہے شملا مرش لگائی ہے اور ہری کیا کہتے ہیں یہ پیاز لگائی ہے ٹیمارٹر لگائیں اچھا یہاں پہ میں نے گارلک کو کچھا لگایا تھا آپ چاہیں تو پہلے گارلک کو روست کر لیں چولے پر یا فرائے پین میں رکھ کر اس کو اچھے سے روست کر لیں اور پھر سٹک میں لگائیں تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا ورنہ چکن ہماری جلدی گل جائے گی لیکن گارلک ہمارا بہت دیر میں جا کے روست ہوتا ہے اور گلتا بھی ہے اگر یہ چاپ نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اسمبل کر لیا تھا سب کو اور یہ میری مدر ان لاؤ کی ریسی بھی ہے اور آپ لوگ ضرور مجھے کومنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی اور مجھے آپ ٹرائے بھی کریے گا اور ٹرائے کر کے بھی بتائے گا کہ کیسے بنی تھی کیونکہ ہمارے گھر کی تو یہ فیمس ڈش ہے اور شروع سے میری مدر ان لاؤ بناتی آئی ہیں اور میرے ہزبن کو بھی بہت پسند ہے بچوں کو بھی بہت پسند ہے تو ہم لوگ یہ جو ہے وہ ضرور بناتے ہیں اور عید پر بھی ہم یہ سٹکس لازمی بناتے ہیں جو بھی ہمارے گھر گیسٹ آتے ہیں وہ بھی بہت مزے سے کھاتے ہیں اور بہت تعریف کر کے بھی جاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہیں اس کی ریسی پی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے آپ لوگ ضرور کومنٹ کر کے بتائے گا کہ کیسے لگی یہاں پہ چلیں باتو باتو میں یہ بھی سٹکس بھی فینش ہو چکی ہیں تیار ہو چکی ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ فرائے کر لیتے ہیں یہاں میں نے گریل پین لیا ہے آپ کو بھی سادہ سمپل پین لے سکتی اس میں گریسنگ کر لیں اور اسے سٹکس کو آپ اس کے اوپر رکھ دیں اور میڈیم جو ہے فلیم پہ یہ ریڈی ہوں گی کیونکہ یہ زیادہ دیر میں اینیٹ نہیں ہوئی چکن ویسے بھی اسٹیم میں گل جاتی ہے تو اس کو میں نے یہاں گریل پین میں رکھ دیا تھا اور اوپر سے بھی گریسنگ کر رہی تھی اچھی طریقے سے تاکہ یہ سارے سائٹ سے اچھی طریقے سے کوک ہو جائے اس کو ہم دھوڑ دے بات پارچمنٹ ایک سائٹ سے پھر اس کو ہم پلٹیں گے اور پھر پارچمنٹ ایک سائٹ سے اور اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ یہ نہیں گلی ہے ابھی اور اس کے اندر کسر ہے تو پھر آپ نے سمپل سا اس کو تھوڑا سا اجسٹ کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لگے نہیں کیونکہ جب ہم کسی ایسی سٹیم کچھ کر رہے ہوتے ہیں کوئی شیلو فرائر ٹائپ کا تو بہت جلدی چپکنے لگتا ہے وہ چاہے وہ نانسٹک پین کیوں نہ ہو تو میں نے یہاں پہ اس کو ڈھک کر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر کے اور میں نے اس کو ڈھک کے تقریباً پارچمنٹ کے لیے رکھ دیا تھا یہاں پہ تھوڑی سی میرے موبائل کے اندر میس ہیپ ہو گیا تھا تو میں پوری ویڈیو ریکارڈ نہیں کر پائی تو کچھ اس طریقے سے چکن شاش لے کے سٹک تیار ہوئی تھی مجھے اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ